پیس نمبر 33 پر ہی غزبہ خیبر میں جب مرخب نے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروایا بہت زالیم اور جابر قسم کا سردار تھا تو میں حضرت علی نے اس کے جواب میں کہا کہ میں علی ہوں اور میں وہ ہوں کہ میری مانے میرے نام حیدر یعنی شیر رکھا میں شیر کی طرح حیبت ناف ہوں مرخب نے آگے بڑھ کر آپ پر تلوار کا وار کیا اور آپ رضی اللہ علی نے ایک طرف ہو گیا اور پھر مرخب کے سر پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ اس کے آنکھنی پودی یعنی لوہے کی ٹوپی اور سر کو کٹتی ہوئی نشلی جبرے تک چلی گئی کہتے ہیں کہ مرخب کے سر کے دو حصے ہو گئے صرف ایک تلوار کے وار سے حضرت علی کے تلوار کا وار اتنا زیادہ طاقتور تھا اس کے مرنے کے بعد یہودیوں جو ہستے پتھ ہو گئے جہای سے بات ہے ان کا سب سے بڑا گھمر نمکہ سب سے بڑا ہتھیار سب سے بڑی طاقت مرحبی تھا یوں قلعہ نائم بھی فتح ہو گیا اس کے بعد سابع ماز زبیر حسن ابی نظار اور القموس نامی کے لئے بھی فتح ہو گئے جبکہ بڑی اور سلام سلالم نامی کلوں میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے تو یہاں تو مسلمان کچھ بھی نہیں کریں گے ان کو تو جو ہے وہ پروٹیکشن پروائید کرتے ہیں یہودیوں نے امان طلب کی جس سے رسول اللہ نے منظور فرمایا اور یہ کیلئے بغیر جنگ کے فتح ہو گئے تو قلعہ نائم کے فتح کے بارے میں آپ کو ایک مختصر سا نوٹ لکھنا ہے غضبت حیبر میں جو سب سے مشکل فتح تھی وہ قلعہ نائم کی فتح تھی اور اس کے لئے حضرت علی کو طلب کیا گیا تھا تو اس میں جو ہے وہ آپ سٹارٹ کے 2 پیراگرافز only 2 پیراگرافز جس میں 5 اور 6 لائنز ہو اتنا آپ نے اس میں لکھنا ہے تو یہاں تک قلعہ نائم فتح ہو گیا اس سے آگے گا حصہ مت لیجئے گا اس سے اوپر کے حصے کو چھوٹ کر کے آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے شارٹ نوٹ لکھنا ہے تو آپ کا ہمارک بھی آج کا یہی ہے ٹائی شارٹ نوٹ آن قلعہ نائم کی فتح تو میں آپ کو ابھی دکھا دیوں جیئے سٹوڈنٹس آپ کی رہیری بھی ہے اسلامی اتنا سیکس میں قلعہ نائم کی فتح پر مختصرن نوٹ تحریف کریں پیج نمبر 33 سے ریفرنس لیجئے گا اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یوں قلعہ نائم بھی سوری یوں نائم کا قلعہ بھی فتح ہو گیا اس سے آگے آپ کو نہیں دکھانا ہے جی سٹوڈنٹس یہاں تک دیکھیں اس سے آگے آپ کا جو ہے وہ پورشن اس کے آگے کی لائنیں آپ کو نہیں لینی ہے نوٹ میں آپ نے سٹارٹ کے دو تین لائنیں لکھنی ہے اس کے بعد حضرت علی کی فال میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے میں شیئر کی طرح عبتناک ہوں یہاں سے لیکن یہاں سے یہی اس کا کمپلیٹ جو ہے مطلب میٹر ہے کی کس طرح سے فتح ہوا اس کے علاوہ اس سے پہلے کے پیرگراف میں آپ تین سے چار لائنیں لیت دیں گے تو اٹلیس ون پیج آپ کی کاپی کا ون پیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیت ان تلین کام کیجے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ